موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شما اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکی میٹ شما چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے نرگسی کوفتے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ بھی یہ مزیدار ریسپی آسانی سے بنا سکیں ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو بولنیس چکن اس کو ہم ڈالیں گے ایک چوپر مشین کے اندر جار کر ڈھکن بند کرتے ہیں اور اسے اچھا سا پیس لیتے ہیں یاد رہے کہ نرگسی کوفتے بناتے ہوئے کیمے کو اچھا سا بری کرنا ہے اور یہ آپ نے دیکھا کیمہ ہم نے کتنا اچھا سا بری کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ڈالیں گے 1 تیبال سپون جنجر اور گارلک پیسٹ 1 تیبال سپون نمک 1 تیبال سپون ہلتی پاوڈر 1 تیبال سپون زیرا پاوڈر 1 تیبال سپون سابو زیرا 1 تیبال سپون سوکا دھنیا پاوڈر 1 تیبال سپون گرم سالا پاوڈر 1 تیبال سپون کٹی بھی سرخ میرچ 1 تیبال سپون کٹی بھائی 1-2 کپ کون فلور اگر آپ کی پاس کون فلور نہیں ہے اگر آپ کی پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدا بھی ڈال سکتے ہیں جار کتھ کن بند کرتے ہیں اور اسے ایک بار اچھا سا مکس کرتے ہیں کیمہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں کوفتے بنانے کے لیے کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہے چھے انڈوں کو بوائل کر کے لیے ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے ہاتھوں کو گریز کرنے کے لیے تو چلیے کوفتے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مکسر لیتے ہیں آپ چاہیں تو پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور مکسر کو اس طرح سے ہتھیلی کے اوپر پھیلا لینا آدھا کلو ہم نے چکن کا گوش لیا تھا تو دیکھتے ہیں کہ انڈے کتنے استعمال ہوتے ہیں آدھا کلو کیمے کے اندر ہاتھ پہ اچھی طرح سے کیمے کو پھیلا لیا ہے تو ایک انڈے کو ہم نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا آپ اسے ہر طرف سے اس طرح سے فول کریں گے اگر آپ کو مکسر زیادہ لگے تو آپ تھوڑا سا مکسر ہٹا دیں کوفتے کو گول شکل میں نہ لے کے جائیں بلکہ اس کو بیزوی شکل دیں کیونکہ انڈا بیزوی شکل کا ہوتا ہے تو اسے کوفتے اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہم نے اس کی زبردر سی بائننگ کر لی ہے اور یہ ہم نے بیزوی شکل کا بنایا ہے اسے رکھ دیتے ہیں ہم پلیٹ پہ اور باقی کے بھی تمام ہم اسی طرح سے بنا کر تیار کریں گے کوفتے بنا کر ہم نے تیار کر لیا ہے آدھا کلو چکر لیا تھا اس کے اندر ہم نے ڈالے چھے انڈے اور یہ زبردر سے چھے کوفتے ہمارے بن کر تیار ہیں کسی بھی طرف سے کوئی کریک نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کے پروسس میں اب چولے پر ایک پیڈ رکھ کے آئل کو میڈیم گرم کرتے ہیں آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے کیمے کا تھوڑا سا ٹکڑا بول بنا کر آئل کے اندر ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا اوپر آئے گا تو آئل ہمارا پرفیکٹی گرم ہے بول ہمارا اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے آئل ہمارا پرفیکٹی کک ہے بول کو نکال دیتے ہیں اب اس میں یہ تیار کیے ہوئے کوفتے رکھیں گے آپ چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا آئل ہن کے اوپر ڈالتے جائیں گے لیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے بہت ہی پیارا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوفتے جو ہے وہ کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے ہر طرف سے اسے لائٹ گولڈن کلر آنے تک اسی طرح آئل کے اندر فرائی کریں گے کشپو پہ بہت اچھی آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں اور جو لوگ اس پاس سے پریشان ہوتے ہیں کہ نرگسی کوفتے ہم کیسے بنائیں نرگسی کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں انڈے کے ساتھ جب اسے فول کرتے ہیں تو یقین مانئے کہ یہ ریسپی ایک دم کمال ہے بہت ہی ایزی میتھر ہے نرگسی کوفتے بنانے کا اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے نرگسی کوفتے بنائیں تو انشاءاللہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے حقیقت میں ایسے آئے کہ یہ کوفتے بہت ہی زبردست بنتے ہیں کوفتے ہمارے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں لائٹ گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم اسے ڈش میں نکال لیتے ہیں لائٹ گولڈن کلر آنے پر کوفتوں کو آئل سے باہر نکال لیا ہے کوفتے ہمارے ڈیٹی ہیں اب چلتے ہیں اس کی گریوی تیار کرنے میں اب نرگسی کوفتے کی گریوی تیار کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے مسالوں کو پیس لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ایک بلینڈنگ جار ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو میڈیم سیز کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے پیاس تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاس کو پیسنے میں آسانی رہے جار کر دھکن بند کرتے ہیں اور اسے بلینڈ کرتے ہیں پیاس اچھا سا میش ہو چکا ہے اسے نکال دیتے ہیں چار میڈیم سائز کی ٹماٹر لیں گے جسے چھلکوں کے ساتھ چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس بلینڈنگ جار کے اندر اس کے اندر ہم پانی نہیں ڈالیں گے سیم جار کے اندر ہم لسن ادروں کو پیس لیں گے دو ٹیبل سپون ادرخ دو ٹیبل سپون لسن ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس بلینڈنگ جار میں ڈالیں گے پیاس ٹماٹر لسن ادرخ کو ہم نے پیس کر تیار کر لیا ہے اب چولے کون کرتے ہیں اس پہ ایک پین رکھتے ہیں چولے پہ ہم نے کڑائی کو رکھ دیا ہے کڑائی کو میڈیم گرم کر لیا ہے کڑائی میں ڈالیں گے آدھی پیالی آئل آئل کے گرم ہوتے ہی اس کے اندر ڈالیں گے چاپ کیوی پیاس پیاس کو اوبر فرائی نہیں کرنا صرف ہرکا سے اس کا کچھا بندور کرنا ہے پیاس کا کچھا بندور ہو چکا ہے کیونکہ اسے ہمیں دو منٹ تک ہائی فنیم پر اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے جنجر این گارلک پیسٹ بہت اچھی خوشکو آ رہی ہے جنجر گارلک کی دو منٹ تک جنجر این گارلک کو اچھی طرح پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں جنجر گارلک کی اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ٹوماتر ایڈ کریں گے یعنی ٹوماتر کا پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا ہے اب اس میں چار سے پانداریں کٹی بھی ہری مش ڈال دیں گے خلیم کو ہائی رکھتے ہوئے اب ہم ان چیزوں کو بھونیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اندر تمام ڈرائے مسائلے ایڈ کریں گے ڈرائے مسائلے کچھ اس طرح سے ہیں ون ٹیبل سپون سوٹ میچ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون گرم سالہ پاؤڈر ون ٹیبل سپون زیرا سابوت والا مسائلے کو اسی طرح ہائی فیم کے اوپر مزید دو سے تین مینر تک گھونیں گے مسائلہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے کیونکہ آئل مسائلے کے اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پھر تیار کیے ہوئے نرگسی کوفتے کوفتے ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر چمچ نہیں ہلائیں گے بلکہ اس کے اندر ڈالیں گے آدھی پیالی دہی فلیم کو لو ٹو میٹیم کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد اسے دوبارہ سے چیک کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن کو ہٹاکتے ہیں آپ اس کے اندر ڈالیں گے ایک کلاو سپانی آپ اس کو کور کر دیتے ہیں مزید پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن کو ہٹاکتے ہیں کوفتے ہمارے بلکل اچھے سے پک چکے ہیں گریوی بھی اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آخر میں دھنیا پتا نرگسی کوفتے ہمارے بند کر تیار ہیں جاکن بند کر دیتے ہیں اور فلیم کوف کر دیتے ہیں ایک منٹ کے بعد ہم اسے دوبارہ سے چیک کرتے ہیں ایک منٹ ہو چکا ہے ڈھکن کو ہٹاکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نرگسی کوفتے کیسے زبردست بنے ہیں اور مزیدار یہ کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے بول میں نکالتے ہیں ایک کوفتے کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ نرگسی کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اندر سے ٹیکچر بہت ہی مزے کہ یہ کوفتے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زبردست بائنڈنگ ہوئی ہے تو یہ نرگسی کوفتے کی آپ فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست نرگسی کوفتے بنے ہیں آپ نے دیکھا کوفتے کسی طرف سے بھی ٹوٹے نہیں ہیں کریکس نہیں پڑے گریوی بھی بہت اچھے سے پک چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے میں نے انہیں ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے بہت زبردست بنے ہیں ضرور بنائیے گا یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آنے والے ہیں اگر آپ کو آج کی نرگسی کوفتے کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملکے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ فیل میں دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال اکھئے گا اللہ حافظ